بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مختوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی جن لوگوں ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری یہ درخواست ہوگی کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں اور اسی طرح آپ کا اور میرا یہ ساتھ اس چینل کے ذریعے برقرار رہ سکے ناظرین اکرام کل پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے اندر بلوچ لیبریشن آرمی نامی ایک دہشتگر تنظیم نے کچھ بڑے حملے پلان کیے ان حملوں میں پاکستان کی افواج کے ہیڈکوارٹرز تک کو نشانہ بنانے کی جسارت کی گئی اور ایف سی کا جو ہیڈکوارٹر ہے اسے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایف سی کے ایک کیمپ کو نوشکی اور پنچگور کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا دہشتگرد جو کہ حالیہ کیچ میں دس پاکستانی فوجی جوانوں کو شہید کر چکے تھے اور ایک بزدلانہ کا روائی تھی پچاس سے ساٹھ دہشتگرد تھا جس نے وہ بزدلانہ کا روائی کی اور رات کی تاریکی ٹھنڈ اور دھند کا فائدہ اٹھا کر واپس ایران بھاگ گئے اس کے بعد یہ بڑا مومنٹم بلڈ اپ کر چکے تھے اب کل ناظرین اکرام جو ایف سی کے ہیڈکوارٹر کے اوپر دھماکہ ہوا گیٹ پر اور اس کے بعد دہشتگردوں نے انفلٹریٹ کرنے کی جو کوشش کی اس سارے کے سارے معاملے پر ایک جانب تو اب آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز بھی آئی ہے اور اس میں بھی کافی چیزیں بتائی گئی ہیں حملہ آوروں کو کس طرح سے اڑایا گیا ہے کس طرح سے واصل جہنم کیا گیا ہے اور یہ پورے کا پورا حملہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے گاڈ فوربیڈ ایک تاریخ کے بڑے سانحے میں تبدیل ہو سکتا تھا دشمن اسی نیت سے آیا تھا اور دشمن کے ساتھ تک کامیاب ہوا اور کس طرح سے این وقت پر دشمن کو ناکام بنایا گیا آئی اس پی آر کے پریس ریلیز کے مندرجات تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اس کے ساتھ رات بھر ہم کافی ڈیٹیلز جو ہیں وہ اکٹھی کرتے رہے بلوچستان کے اندر موجود سیکیورٹی ذرائع سے بھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ بلوچستان کی حکومت جو ہے وہاں پر کچھ ذرائع سے اور مقامی پولیس سے کیونکہ ان کے پاس بھی انفرمیشن تھی تو ہم انفرمیشن گیدر کرتے رہے صرف اس آپریشن کے اندر صرف پاکستان کی افواج نے حصہ لیا کیا یہ صرف زمینی آپریشن تھا یا اس میں فضائی مدد بھی لی گئی اس حوالے سے بھی بڑی اہم ترین ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے آپ ناظرین اکرام جب بھی اس طرح کا کوئی حملہ ہوتا ہے تو آپ نے جس چیز کو انٹسٹینڈ کرنا ہوتا ہے وہ ٹائمنگ ہوتی ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان چین کا دورہ کریں گے چار روزہ تاریخی دورہ ہوگا اور اس میں چائنہ کی حکومت تو انویسٹ کرے گی لیکن چائنہ کا جو پرائیویٹ انویسٹر ہے اسے بھی پاکستان میں انویسمنٹ کے لیے مائل کیا جائے گا بڑے بڑے معاہدے ہونے ہیں اس سے پہلے پاکستان کے دل صوبہ بلوچستان سی پیک کا مرکز صوبہ بلوچستان گوادر کی سیکیورٹی سی پیک کی سیکیورٹی سب کے اوپر دشمن جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوالیا نشان لگانا چاہتا تھا اور اسی لیے یہ تاریخ کا بدترین حملہ پلان کر کے آئے تھے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک آپ کو یاد ہوگا کہ جی ایچ کیو کے اوپر جس طرح سے ایک حملہ ہوا تھا کافی سال پہلے اسی طرز پر یہ ایک پلاننگ کر کے آئے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ایف سی کا اگر ہیڈکوارٹر ہی غیر محفوظ ہو جائیں ایف سی کے ہیڈکوارٹر میں یہ بڑے پیمانے پر اموات کیری آؤٹ کرنے میں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خاکم بدہ ہن یہ کامیاب ہو جائیں تو یہ ایک بڑی سٹیٹمنٹ دے سکیں گے بی ایل ای نے اس کی ذمہ داری بھی قبول کی اور انہوں نے اپنے الفاظ میں کہا کہ جی بڑا کامیاب آپریشن ان کی طرف سے جاری ہے اب اس سب میں بلوچستان کے اضلاحیں نوشکی اور پنجگور ان میں دھماکے ہوئے اور دھماکوں کے بعد فائرنگ کی آوازیں سنیں گے اور ظاہری بات ہے یہ شہر کے بیچوں بیچ قریب بازار بھی تھے اور سردیوں کی وجہ سے بازار جلدی بند ہو گئے تھے یہ اچھی چیز ہے ورنہ کروس فائر کے اندر بھی اللہ نہ کرے کوئی سیویلینز کا نقصان ہو سکتا تھا دہشتگرد اندر داخل ہونے کی کوشش کی اور بڑے پیمانے پر شہادتوں کی تلات کے حوالے سے ڈیٹیلز آئیں البتہ شہادتوں کی تعداد جو ہے وہ ایک تو کنفرم ہوئی اس کے بعد میں نے بھی اپنی جو فوری ویڈیو بنائی اس میں بتایا کہ ہمارے کچھ فوجی جوان اور افسران کرٹیکلی انجرڈ ہیں ان کے لئے دعا بھی کرنی ہے اس سب میں اس وقت آئی ایس پی آر کا جو پریس ریلیز ہے پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پھر میں آپ کو بتاؤں گا اندر کی بات بلوچستان میں سیکیوٹی فورسز نے دہشتگردوں کے حملے کو ناکام بنایا جوابی کا روائی میں چار دہشتگردوں کو واسل جہنم کیا گیا میرے پاس رات گئے ان چاروں دہشتگردوں کی تصاویر بھی آئی ہیں وہ تصاویر پبلک نہیں کی جا سکتی اس طرح سے اس پلیٹ فورم پر جس پلیٹ فورم کے ذریعے آپ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس سب میں پارک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئیس پی آر کے مطابق بلوچستان کے علاقے نوشکی اور پنجگور میں دہشتگردوں نے سیکیوٹی فورسز کے کیمپوں کو نشانہ بنایا آئیس پی آر کے مطابق دہشتگردوں نے پنجگور میں فورسز کے کیمپ میں دو اطراف سے داخلے کی کوشش کی اب یہ ناظرین اکرام آپ نے سمجھنا ہے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجگور میں آئیس پی آر کیا کہہ رہا ہے پنجگور میں فورسز کا جو کیمپ ہے اس پر دو اطراف سے انہوں نے داخلے کی کوشش کی اور ایک ریزیڈینشل بلوک سے بھی داخل ہوئے جہاں پر فیملیز بھی رہتی ہیں فورسز کی بروت کاروائی سے دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنایا گیا ترجمان پاک فوج کے مطابق جبابی کاروائی میں دہشتگرد بھاری نقصان اٹھانے کے بعد بھاگ گئے اور دہشتگردوں سے پارنگ کے تبادلے میں ایک جوان نے جامع شہادت بھی نوش کیا اور دھرتی ماپ کے اوپر یہ ایک اور جوان قربان ہو گیا آئیس پی آر کا کہنا ہے کہ پنجگور کا تو واقعہ آپ کے سامنے رکھا نوشکی میں فورسز کی جبابی کاروائی میں چار دہشتگرد مارے گئے نوشکی میں دہشتگردوں کی پارنگ سے ایک جوان زخمی بھی ہوا اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صوبائی وزیر اطلاع جو ہیں بلوچستان کی بشرا رند انہوں نے یہ کہا تھا کہ نوشکی بازار منگل روڈ پر واقع ایف سی ایڈکوارٹر کے گیٹ نمبر دو کے باہر زوردار دھماک کا ہوا جس کے نتیجے میں اعتراف کی سرکاری عمارتیں جو ہیں ان کے بھی شیشے ٹوٹے اور سیول اسپتال جو کہ اس کے قریب ہے اسے بھی نقصان پہنچا وزیر اطلاع کا کہنا تھا کہ رات کے وقت بازار بند ہونے کی وجہ سے شہریوں کا رش نہیں تھا دہشتگردوں اور ایف سی ایلکاروں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ کافی دیر ہوتا رہا اور تاریخی ہونے کی وجہ سے حتمی طور پر انہوں نے کوئی ڈیٹیلز نہیں دی تھی لیکن اب آئی ایس پی آر جو ہے اس کی طرف سے یہ ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں جو میں نے رکھی ہیں اب اس سب کے اندر ناظرین اکرام دو تین چیزیں ہوتی ہیں اس سے پہلے جو کیج کے اندر بھی واقعہ ہوا سانحہ ہوا دس جوانوں نے جامع شہادت نوش کیا چھے جوان چیک پوسٹ پر تھے چار کی رین فورسمنٹ بھیجی گئی رات کی تاریخی تھی تو وہاں پر فضائی رین فورسمنٹ یا فضائی مدد نہیں بھیجی جا سکی اس سب میں ایس ایس جی کمانڈوز جو ہیں وہ بھی آن گراؤنڈ بھیجے گئے اور ایس ایس جی کمانڈوز جو کہ دشمن کے لیے سب سے بڑا ڈراؤنا خواب ہوتے ہیں اور میں خود ان کی جو ٹریننگ ہے اسے وٹنس کر چکا ہوں اور یہ اس طرح کے پروفیشنل ہوتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ یہ کس طرح کی رگرس اور ہارڈ ٹریننگ سے نکلتے ہیں اور یہ کس طرح سے دشمن کو ختم کرتے ہیں اور کس طرح سے ان کا جذبہ ہوتا ہے وہ دیدنی ہوتا ہے جب آپ ان سے ملیں ان کے کسی جوان سے کسی افسر سے اور ظاہری بات ہے پاک فوج کے جو افسران اور جوان ہیں وہ بھی لڑے اور یہاں پر ایس ایس جی کمانڈوز جو ہیں انہیں بھی بھیجا گیا اس کے ساتھ ہی ساتھ ایس ایس جی کمانڈوز کے علاوہ اس علاقے میں جب میری کچھ مقامی لوگوں سے بات ہوئی اور یہاں پر کچھ ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ بڑے پیمانے پر یہاں پر ہیلیکاپٹرز جو ہیں وہ بھی پرواز کرتے رہے یعنی بہت تیزی سے یہاں پر ہیلیکاپٹرز کے ذریعے بھی نگرانی اور ری انفورسمنٹ دونوں چیزیں ہوتی ہیں ایک تو فضائی نگرانی کرنا زاری بات ہے دشمن کئی پیچھے سے مزید تو نہیں ہارا اور بھی چیزیں ہوتی ہیں تو اس سب کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ حملہ ناکام ہوا اس میں ایک جوان نے جامع شہادت نوش کیا اور یہ دہشتگرد بڑی تعداد میں آئے تھے میری اطلاعات یہ تھیں کہ ایف سی کا جو کیمپ ہے اس میں نو سے بارہ دہشتگردوں نے انٹر ہونے کی ریزیڈنشل بلوک سے کوشش کی جسے فوری طور پر ناکام بنایا گیا اور ایف سی کے جو ہیڈکوارٹرز ہیں وہاں پر کمپلیٹ بلیک آؤٹ بھی تھا اور مکمل طور پر صورتحال کو انڈر کنٹرول لیا گیا اور اس صورتحال کو پاکستان کی افواج نے رات گئے ناکام بنایا اور ایک بڑے سانحے سے الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ہے سب سے پہلے کہ پاکستان کی قوم بچ نکلی ہے پاکستان کی افواج بچ نکلی ہیں اور اس سب کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں دشمن ناظرین کرام سب کو پتا ہے کون ہے بلوچوں کی دشمن دہشتگرد تنظیموں کی اوپر سے تاریں کون ہلا رہا ہے یہ پتلی تماشا کون کروا رہا ہے یہ بھی ہمیں پتا ہے اب ڈیفنسیو نہیں اوفنسیو کا وقت ہے اور یہ پوری قوم کا مطالبہ بھی ہے اور ہماری افواج سے بھی اور ہماری سیویلین قیادت سے بھی کہ اناف ایز اناف ہم اپنی افواج کے جوانوں یا سیویلینز کا خون بہتا نہیں دیکھ سکتے اب ایسی کارروائی کی جائے کہ دشمن کی بنیادیں ہلائی جائیں اور اب کوئی انہیں راہ فرار نہ دی جائے اب کوئی انتظار نہ کیا جائے مذاکرات ان سے ہوتے ہیں جو دہشتگرد نہیں ہوتے یا جو دہشتگردی کی کارروائیوں کو چھوڑ کے آنا چاہتے ہیں اب مذاکرات نہیں بلکہ اب ڈنڈا چلانے کا وقت آ چکا ہے کیونکہ پاکستان کی امن و امان کی فضاء کو قائم کرنے اور یہ جسارت انہوں نے جو کی ہے یہ انہیں سوچنا بھی نہیں چاہیے تھا کہ یہ یہاں پر آئے البتہ ناکام گئے اور انشاءاللہ آئندہ بھی جب کبھی یہ آئیں گے یہ ناکام ہی جائیں گے ہماری افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے اور ان کے ہر وقت جاگنے کی وجہ سے لیکن ان کی یہ جسارت بھی آئندہ نہ ہو سکے اور آئندہ اس طرح کا سوچنا بھی ان کے لیے کام پٹھنے کے مترادف ہو کومنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بل آئیکن کو پریس کر دیں اب نہ بہت خیال رکھیں اللہ نی کے باہن پاکستان